بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دا ڈیلی کوکنگ و سیمی آج سیمی کے کچن میں بنی ہے چکن تکا بریانی دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہوگی بہت بھی مزیدار چکن تکا بریانی آج ہم نے بنائی ہے کلر فور مزیدار ٹیسٹی بریانی اور اس ٹیسٹی بریانی کو کھانے کے لیے جو ہے بنانے کے لیے آپ کو ہماری پوری ریسیپی فالو کرنی پڑے گی تو اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ ہم نے یہ مزیدار چکر تکا بریانی کی سلسانی سے بنائی ہے اور آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لے لیا تھا چکن تکیباً ڈیر کے جی اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد یہ تکوں کے اندر جو ہے وہ میں نے کٹس لگا دی ہیں تمام تکوں کے اندر تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے میری نیشن ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے اہام کر سکیں اور اچھی طرح سے مسالہ جگہ پہنچ سکیں تو تکوں کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے جو چکن کے پیسیس سے ہمارے اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے ہوم میٹ چکن تکا مسالہ اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا زرد کلر اور تاکہ اس کا کلر اچھا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر کشمیری مرچ یا پیپریکا پاوڈر اس کو ہم کہتے ہیں اور تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے سر کا ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کر دیا ہے لیسن پاوڈر اگر آپ کے پاس لیسن پاوڈر اویلیبل نہیں ہے تو آپ فریش لیسن کو بھی بلکل باریک پیس کے ایڈ کر سکتے ہیں تکو کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا سائٹ پر اور میں نے لے لیا تھا ڈیرڈ کپ کوکنگ آئل اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے چار ادھگ بڑے پیاز ان کو بلکل باریک جو ہے وہ ہم نے کٹ لیا تھا پیاز ہمارے براون ہو چکے ہیں پیاز براون ہونے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ٹیماتر ایڈ کیا ہے چار بڑے ٹیماتر ہیں تقریباً چار سو گرام کے قریب ہوں گے اور ٹیماتروں کو بھونتے ہوئے جب ہمارے ٹیماتر نرم ہو گئے تو میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے لیسن اترا کا پیسٹ آئٹ کر دیا ہے اس کی بھی بنائی ہو چکی اچھی طرح سے اب اس کے اندر دس بارہ میں نے سبز مرچے آئٹ کی ہیں چھوٹی والی آپ چاہیں تو آپ دربیانی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے ہوم میٹ بریانی مسالہ اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہی ریسپی نہیں ہے تو آپ میری بریانی کی ریسپی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پھر آپ اس نے پیکٹ کے مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں شان یا نیشنل یا جو بھی برینڈ آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ ہی ہم نے آئٹ کیا اس کے اندر ایک کب بھر کے جو ہے تقیباً دہی اور مسالہ کی ہم اچھی طرح سے کریں گے بنائی اور جناب ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ بریانی ایک کیجی ہم بریانی بنا رہے ہیں باسپتی رائز سے مسالہ دیکھیں ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے آئل گرم کرنے رکھ دیا تھا اس کے اندر میں نے تکے فرائی کر لی ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ اس کو دونوں طرف سے فرائی ہونے میں لگے ہیں اور فرائی ہونے کے بعد ہم نے تکے نکال لی ہیں اس کے بعد ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا مسالہ ریڈی کیا ہے اس کے اندر ہم ان تکوں کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو چمچ کی مدد سے ایک دو منٹ ہی لائیں گے اچھی طرح مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہم ان کو دے دیں گے دم تاکہ مسالہ وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے چاول لے لیے تھے میں نے باسپتی ان کو بائل کر لیا دا کھنٹا پہلے بگو دیا تھا نمک ڈال کے بائل کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ چاول کی ایک تے بچھائی اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے جو ہمارا تکہ کا جو سالن تھا بریانی کا وہ لگایا اور اس کے بعد ہم نے چاولوں کی دوسری تے لگائی اور اس کو تقریباً بیس منٹ تک جو ہے وہ ہم نے دم دے دیا اور دم دینے کے بعد یہ دیکھئے مزیدار ماؤت وارٹرنگ جو ہے وہ چکن تکہ بریانی آپ کے سامنے ریڈی ہے ضرور بنائیے گا اور کامن باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ تکہ بریانی کیسی لگی اور اگر ایسی بھی پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ریسپیز کو شیئر کریں تاکہ ڈیلی روٹین کی اس طرح کی اور بھی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ